سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محتم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ صحیح واغ سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو گھرے لون اس کا بتاؤں گا جو مردانہ ٹیمن کے لیے جو مرد دوائی نہیں کھانا چاہتے دوائی کو پسند نہیں کرتے اور گھرے لون ٹوٹکے کے ساتھ چاہتے کہ ہمارا مردانہ ٹیمن کو اوپر چل جائے مردانہ شہوت اوپر چل جائے اور یہ انتہائی مجرب چیز ہے چار چیزیں ہیں یہ اور اس کو آپ روزانہ کھائیں اور خوشک مزاج گرم خوشک مزاج والے بندے اور جس دن ہم بستری کرنی ہو اس دن ہم بستری سے بیس سے پچیس گھنٹے پہلے یہ چار چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کھائیں انشاءاللہ آپ کی مردانہ ٹیمنگ ریل آپ کی اوپر جائے گی اور جو ہمارے شادی کورسہ جیسے پچاس دن والا شادی کورسہ زیادہ کمزور مردوں کے لیے اگر بندہ زیادہ کم اس کے ساتھ بھی یہ روزانہ کھائیں گے تو آپ کی قوت با قوت مدافقت کو دوائی تو غزا کی طرح بہت جلدی اوپر لے کے جائے گی لیکن یہ چار چیزیں بھی ساتھ لیں گے تو آپ کی منی اور گاڑی ہو جائے گی اندرونی طور پر اور زیادہ جلدی سٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ چیزیں مختصر سی ہیں ایک عدد اخروٹ لینا آپ نے سات دانے آپ نے پستا کے لینے ہے جی اور دو عدد بدام اور تین عدد انجیر ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح چبا کر اچھی طرح چبا کر دانتوں سے اور اس کو نگل لینا ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد لینے جس دن ہم بستی کرنے ہیں اور ساتھ اگر آپ کو دودھ موافق ہے تو نیم گرم دودھ پیئیں ورنہ پانی کے ساتھ ہی لیں اور انشاءاللہ روزانہ کی ترتیب سے بھی کھا سکتے ہیں قوت باق زیادہ نہیں اکثر حکیم حضرات خوشک میوہ ذات اتنا کھلا دیتے بندے کو مغزیات اتنا کھلا دیتے بندے کو کہ بندہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا اندر سے شاہود پہلے والی بھی ختم ہو جاتی ہے پستا کھا کھا کے کاجو کھا کھا کے اور بندہ پہلے والی شاہود سے بھی جاتا رہتا یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے جتنی یہ میں نے بڑی ترتیب سیٹ کی ہے اور اتنا ہی لیں گے اس سے زیادہ نہیں لیں گے ایک عدد خروڑ سات دانے پستے کے دو عدد بدام یعنی کہ بدام کی گری اور تین عدد انجیر جو ہوتی ہے یہ آپ نے اچھی طرح ایک ایک کر کے چیز کھا لیں پہلے اکھروڑ کھا لیں پھر پستا کھا لیں پھر بدام لیں پھر اچھی طرح انجیر چپا لیں دودھ موافق ہے آپ کو تو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں ورنہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد صبح ناشتہ کرنے کے بعد لیں اور یہ مسلسل خوراک بھی لے سکا جتنی مقدار میں نے بتائی اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ اگر آپ پستا لیں گے اور یہ چیزیں لیں گے بدام گرا پھر آپ خوشک ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر شاہود آپ کی خوشک جب ہوئیں گے تو رگوں میں تناؤ ختم ہو جائے گا رگوں میں جو تناؤ آتا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوئے گا آپ کی شاہود ختم ہو جائے گی اتنا لیں باقی اگر ہاتھ رسی کر کر کے مشہدہ نہیں کر کر کے اپنی ہی ندانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کر لیا اپنے آپ کو ویک کر لیا عورت کے قابل نہیں سمجھتے شادی کے نام سے گبر آتے ہیں شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی ایسے مردوں کے لیے ہمارا زیادہ کمزور ان کے لیے ہمارا پچاس دن والا شادی کو رس ہوتا ہے صبح شام کا کیپسول ہے سات مجون ہے اور پہلے دن سے جب آپ دعائی شروع کریں گے اسے ٹینشن ہی رہے گی بوجل پانی رہے گا تھکاور نہیں رہے گی شہوت بہت اوپر چل جائے گی ٹیمگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی اور اللہ کے فضل سے مستقل ہو جائیں گے اور آپ کی اندرونی طور پر گروت ہو جائے گی یہ کن مردوں کے لیے کوروس ہے زیادہ عمر ہے شگر کی کمزوری ہے زیادہ ویک ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کوریا چھوٹی عمر ہے اپنے آپ کو زیادہ کمزور کر لیا ہے اپنی ندانیوں کے لیے بھی یہ کوروس ہے اور یہ حکمت کے اصولوں کے مطابق جتنی جڑی بوٹیاں گرم ہیں اتنی تھنڈی جتنی خوشک اتنی تر یہ موت عدل ہے ہر موسم میں ہر مزاد میں ہر عمر میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کا کسی قسم کا سیڈ فیکٹ نہیں ہے باقی ہومیوں کی دعائیاں میڈیکل کی دعائیاں اندر سے نکالنے والی دعائیاں ہیں واہ یہ حکمت کی دعائی ہے جو دوبارہ آپ کی گروت کر دے گی اور اگر بندہ زیادہ کمزور نہیں ہے اس کے لیے ہمارا چالیس دن کا کوروس ہے وہ گیارہ ہزار رپے کا ہے یہ جو پہلے میں نے کوروس بتایا پچاس دن والا یا تیس ہزار رپے کی دعائی ہے یہ زیادہ کمزور مردوں کے لیے اور چالیس دن والا کوروس گیارہ ہزار رپے کا اور ساٹھ دن والا کوروس ہمارا دو تلوں والا ہے وہ اٹھارہ ہزار پہ اسی طرح میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں بائی آبادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں ہڈی کا روگن پیشاب کے راستے آنا شروع ہو جاتا ہے تھکی تھکی فیل کرتی ہیں بجی بجی فیل کرتی ہیں چہرے کی رونک ختم ہو گئی چہرے کی شدابی ختم ہو گئی پمپل دانے سے آئی آنا شروع ہو گی ایسی میری بیٹی میری بہنوں کے لیے ہمارا مجونے نصار زافرانی کیپسل ہوتا ہے یہ دو مہینے کی پیکنگ سات ہزار رپے میں ہے اور اگر عورت پرانہ ہی لکوریا ہو گیا زیادہ کمزور ہو گیا تو ڈبل کیپسلوں کے ساتھ پندرہ ہزار رپے کی پیکنگ ہے اور جنہ کے گھر میں اولاد نہیں ہے پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے اولاد نہیں ہے مرد پچاس دن والا کورس کرے گا اس سے سپرم بھی اوپر جائیں گے ٹیم بھی اوپر جائے گی شابط بھی عورت مجونے نصار زافرانی کیپسل کھائے گے اور دونوں اکٹھے ہی شروع کریں گے اور انشاءاللہ دعائی کے دعائی کے دعائی کے گھر میں خوشی آ جائے گی اور عورت کے انڈے نہیں بننے انڈے ریلیز نہیں ہو رہے کلکوریا ہے یا پیڑڈ کا آگے پیچھے پانی کی تھیلیاں رسولیاں بن گئیں وہ اس مجونے نصار زافرانی کیپسل کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرے بھائی اور دوستو قبض کی دعا ہیپاٹیٹسی کی دعا خارش کی دعا گردے کی درد کی دعا اور جسوں میں دردوں اور سکون کی دعا یہ پانچ قسم کی دعائیں ہماری بالکل فری ہیں فیس بھی کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت مگوا سکتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر حافظ حکیم ام و فروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دعائیں لاک شیئر بھی کریں ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک رہا مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کو سوجا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلہ وہ زینت نیرالی وہ فیشن نیرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا بڑھا پر نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کر دے گی بلکل صفایہ قبر کے نشان ہی مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کس رانہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی اٹھار سارا اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤں ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی واروں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے تم میں تو بڑے شادیانے تھے تم میں تو بڑی رونکے تھی تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصور نوجوان تھے تم میں تو بڑی نخر و ناز والی نازک آداؤں والی خوبصورت عورتیں تھی کہاں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو تو میرے باہی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ایک دن ہم سب کو دنیا سے جانا ہے اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے نماز کی بندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول مٹھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اہل و یا الما باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہل بیعت کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں امام حسن حسین کی محبت مانگیں دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے اہل بیعت کی محبت مانگیں اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُمِينَ